فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اکفالها صدق اللہ مولان العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھلو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وعصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ زینت محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی سعید انجم رزوی صاحب عالی مرتبت معزز علمائی کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے انتہائی مئربان جناب محترم محمد دیوان صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش دائزار فرمایا کہ خطیب اسلام حضرت علامہ کاری قرم شہزاد فراشوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا عدنان اشرف صاحب اور دیگر رفاقہ ایک خواہش رکھ دے نے کہ ختم قرآن دے مقدس موقع دے پیغام قرآن اور پیغام محبت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے غلامہ تک پہنچانا چاندے ہیں اور تُو حاضر ہو اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی میں مسجد انتظامیانو قبل حافظ صاحب نو نمازیان نو مبارک بات پیش کر رہے ہیں اللہ کریم قرآن کریم سرانا اور سننا اس نو قبول فرمائے اور جس طرح نمازی حضرات رمضان وچھ اس یقین نال مسجد آئے کہ ساڑھے مسجد آنا اور نماز پڑھنا اللہ دیکھ دے اے یقین اللہ زندگی دی آخری سانس تک عطا فرما دے وے اللہ مسلمانانو ہمیشہ واسطے مساجد آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سجدیاں دیاں لذتاں عطا فرما دے وے وقت انتہائی مختصر ہے اور میں نے اس تو بعد ترلائی بھی جا کے بیان کرنے تو ویسے دیوان صاحب نے کیونکہ اوئی میرے نے رابطہ سانتونا کے ایسی بس ساڑھے دس بیان شروع ہو جائے گا اور اشتیار دے اوپر لکھے ایسی کے ترابی تو فوراں بیان بات شروع ہو جائے گا تو بہرحال ایسا لکھنا نہیں چاہیدہ اور اگر لکھ دیو تو پھر کوئی آیا یا نہیں آیا شروع کرا دیو کیونکہ عوام انہوں پتا چلے کہ جو لکھیا ہویا ہے اسی دیتے سارے معاملات ہونگے لوگ دیر نال اسی وجہ تو آن دے نے کہ انہوں پتہ بائی تھے ناد خان جیڑا آخری شیر آخ دینہ ہو دے تو بہرحال توجہ فرماؤ جو بات میں آپ از رات تک ایک پیغام دی صورت کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ عوام دی تربیت کیتی جائے عوام انہوں پیغام دیتا جائے بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے کہ پوری پوری رات دی محفل سب کچھ ہوندہ ہے لیکن پیغام نہیں ہوندہ شریعت دی بات نہیں ہوندی کسے چودری نو خوشکرن واسطے کوئی کلام پڑھ دیا ہے کوئی کسے ملک دے نا کلام پیا کر دے اور کوئی کلام پڑھن لگے یا پہلے دیکھ دے کہ کوئی وانگوالا بھی بیٹھا ہے یا نہیں یا پانگوالا بھی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا اسا انہوں بھی راضی کرنا ہے حضراتِ گرامی جدو میاری بات ہو گئے نا تو پھر کلام دا انتخاب کر دے ہیں پھر بندہ سوچ دے ہیں کہ میار کدے کلو ملے گا پھر کلام دا میار یا محرِ علی کو لو ملدہ ہے یا احمد رضا بریلوی کو لو ملدہ ہے پھر کلام دا میار حسن رضا بریلوی کو لو ملدہ ہے پھر کلام دا میار انا شوارا کو لو ملدہ ہے کہ جو کلام لکھن لگے یا دیکھ دے نیکے شیر کدرے شریعت نل ٹکرا تو نہیں جائے گا حسانِ عزتِ مصطفیٰنوں بھی پہال رکھنا ہے اور کلام اس طرح لکھنا ہے کہ حضور دی آلِ بیعت دی بارگاہ سلامِ عقیدت بھی پیش کیتا جاوے اور جدوں اللفظ بیانون تو بچو عزتِ اصحابِ مصطفیٰ واسطے پھول بھی نظر آنے چاہی دے نے ورنہ ایسا نہ ہووے کہ کلام ایسا ہووے کہ کدرے صحابہ واسطے کنڈے نظر آ رہے نے کدرے آلِ بیعت واسطے کنڈے نظر آ رہے نے بس کلام اس میار دا ہووے کہ جدوں آلِ بیعت دی بات ہووے تو پھر احمد رضا نے میار دے دتا ہے کہ تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور جدوں یاران دی گالاوے تو آمد رضا نے کیاکھ بند کر کے کہہ دے ہو جنا بنے گی محبانِ چار یار کی قبر کہ انا دی محبتہ ضروری نے پھر حضرتِ مولا علی مشکل کشاشیرِ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ رمضانوی چاپ دی شہادت بھی یہ اور میں اکثر ایک بات کہنا ہے کہ میرے رب نے اتنا کرم کیتا ہے پانچ تانویچ بھی علی نورکھےیا چار یاروچ بھی علی نورکھےیا ہویا ہے علی پانچ تانویچ بھی نظر آندہ ہے علی چار یاروچ بھی نظر آندہ ہے گویا رب نے دس ہے کہ علی نال پیار کرنوالو پانچ تانویچوں اگر حسن نکڑوگے یا اوڈی توہین کروگے تو پھر بھی علی ناراض ہو جائے گا اگر حسن دی صلح تیتراز کروگے پھر بھی علی ناراض ہو جائے گا اور چار یار تے مو کھولن والے ہو یہ ابو بکر دی اولیت چنگی نہ لگی تے اتھے تے علی نمازہ پڑھ دا نظر پیاندہ ہے پھر بھی علی ناراض ہو جائے گا تو حضراتِ گرامی اسی بڑے خوش قسمت ہاں اسی اتھے اکھاں بند کر دینے ہاں جتے سارے ہاں نو یار نے قبول کر لیا ہے اسی دیکھ دے ہاں جنہ نو رابد محبوب نے پسند کیتا ہے تو توجہ فرماؤ ہاں نے جدوں محافل دا انعقاد کیتا جائے تو میں آپ حضرات دی بارگاہ وچھ اپیل کران گا کہ محفل واسطے جدوں بھی جاؤ تو نیت لے کے جاؤ کہ حضور دا دین سکھن چلے ہیں ساڑھے ہاں جس دور وچھ اسی رہ رہے ہیں اس دور وچھ محفل وچھ زیادہ تعداد انہ لوگان دی ہوں دی ہے کہ جو موبائل اس وجہ تو لے کے آن دے کہ پوری کوشش ہوں دی ہے بچ جتے مولوی فس لے نہ پھر اتھے اسی فیس بکتے چاڑیے یا جتے ساڑھے کو لوگ کوئی کٹنگ ہو سکتی ہے اتھے کٹنگ کر کے لوگانو دسیئے اور آل سنت نو آپس مجھ لڑانو کی کوشش کریے بدقسمتی دینال ساڑھا جتنا سرمایہ اپنیاں نو نیچا دکھان واسطے خرچ ہو رہے ہے اگر اتنا سرمایہ اسلام دی عظمت اور شان نو بلند کرن واسطے خرچ ہوں دا تو یہ معاملات ہی نہ ہوندے کفر نیسانو کینا جگڑیاں مجھ پا دیتا ہے ہونینا جگڑیاں نو چھوڑو جیڑا حق چار یار کہندہ ہے یا حق سب یار کہندہ ہے ساریاں نو چاہیدہ ہے ہون کو دی عزت پیرا دین جنو ربا پنا یار کہندہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم دی عزت پیرا دین دا جذبہ نہیں رکھ دا کیونکہ بندہ اگر ادھے اندر خلوس ہوئے نا جواب شکوہ بھی چھے اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی اقبال کہندہ ہے شکوہ کرن والے ہو رب میرے دل بھی کے بات ڈالی یہ کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہی دیتے ہیں ٹونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو اپنے اندر قابلیت پیدا کر اگر تو بڑے آستانے دی گدی تے بیٹھے ہیں اور اگر تیرے کو دولت بھی بڑی یہ اور اگر تیرے کو لینڈ کروزر بھی یہ اگر تو قابل نہیں نا تو پھر عزتہ نہیں مل سکتیا اور اگر تو قابلیں پا میں ویلچیر تے بیٹھے ہیں پر عزتہ رابطہ نو پھر بھی عطا کر دے گا کیونکہ تیرا قابل ہونا شرط ہے تو قابلتے ہو تو اپنی آپ نوش قابلتے بڑھا قدمتے تو اگے بڑھانا مہرے علی شاہ کہندے نے اسلام واسطے اور حضور دی عزت واسطے قدم اگے رکھ تیری کند تے سونا محمد اپنا ہاتھ رکھ دے گا تو امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے لوگوں اگر چاندے ہو نا کہ محفل وچ تو انو کچھ حاصل ہوئے اگر چاندے ہو کہ قرآن و حدیث سنن تو بعد تو انو اس دن نور ملے اگر چاندے ہو کہ قرآن اپنے انوار اور اپنے راز تو اڈے تے نچھاور کر دے ہوئے اگر چاندے ہو کہ محفل وچ تو کچھ ملے تو فرما دینے کچھ چیزیں دی ضرورت ہے سب تو پہلی چیز جس دی ضرورت ہے اور جدی وجہ تو محفل دے اثرات نصیبوں دینے او ہے کہ نیت اچھی کر لو امام بخاری نے دیگر محدثین نے جدو احادیث دی کتب لکھیاں نے تو پہلی حدیثی علاقے آئے نے انمال آمال بن نیات آمال دا دارو مدار نیت ہے اسی آئے کس نیت نال ایک حدیث جو خلاصے دے طورت بات ارض کرنا چاند ہے تو اڈے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سونی بات کی تھی حضور فرماندے نے جو کرو علم دین حاصل کرن دی نیت لے کے نکل دا ہے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگان دا یہ دے رستے وچ اپنے پر بچھا دے ہو یہ دے قدمہ وچ اپنے پر بچھا دے ہو اور جو علم دین سکھن واسطے نکل دا ہے اور جو طالب علم بن کے نکل دا ہے جو دین دا نور لین واسطے نکل دا ہے حضور فرماندے نے اوٹے جاریا ہوں دا ہے نہ مسجد وال یا مدرسے وال مگر ہوا چھوڑ دے پرندے بھی دے واسطے دعا کر رہے ہوں دے سمندر بھی تیر دیا مچھلیاں بھی دے واسطے دعا کر رہے ہوں دیا اور میرے بھائیوں ملائکہ بھی دے واسطے دعا کر رہے ہوں دے ان میں ایک سوال ارض کر دیں ذرا اس دا جواب اپنے آپ لو دے کے انہا دا مقام دیکھنا تسی اور میں مسجد بھی چا کے دین پڑھئے تسی اور میں مدرسے جا کے دین پڑھئے انہا واسطے فرشتے دعا کر دے اور انہا صحابہ واسطے کتنیا دعا ہوں دیا ہوں گیاں جو میرے محمد کو لو دین سکھیا کر دے سانا جنانو خود میرے آقا تربیت فرمان دے سانا تو حضراتِ گرامی سب تو پہلی چیز ہے نیت اپنیاں نیتاں درست کر لو ساڑھیاں نیتاں درست نہیں ہوئی ہیں جو میرے موقع تے علامہ صاحب بیان کر رہے سان پھر جگہوں نماز دی باری آئی تو دس پندرہ رکے بھی آگئے کئی لوگاں نے آواز دے کے کہا حضور بارش واسطے بھی دعا کر رہے ہو تو مولانا نے نماز پڑھائی اور دعا تو پہلے انہا نے کہا کہ میں نے ایک تھیلی ملی یہ دیچ کافی بڑی رقم ہے تو جس لی ہوئے رقم دس سے کتنی ہے اور تھیلی دا رنگ دس سے تو اپنی امانت میرے کو لے لوے تو کئی طرف ہو آواز آگئے ہیں کوئی کہندہ ہے کہ میری تھیلی گلی یہ فران رنگ دیئے اتنے پیسے نے کوئی کہندہ ہے میری گلی گلی یہ فلان رنگ دیئے اتنے پیسے نے پنچ ست بندیاں نے آوازہ لگائیاں آپ نے آسکے کہ یا بھر تو آڑے بچوں کسے دی بھی نہیں میں کرو آیا ساں تے میری زنانی نے میں نے دیتی سی کہ سامان لے کے آنے نال انہیں کٹ بھی دیتی ہے جو جو لے آنے سی اور لکھ بھی دیتا ہے میں تے صرف لیکھنا چاندہ ساں با بارش کیوں نہیں پیوں بھی کیونکہ نیتاں نہیں نا چنگیاں رابط کارویج پے مالتے بھی لوگ اپنا حق جمانا چاندے میں جس معاشرہ دے اندر کلمہ پرن والا بھی پہن دا حق مارن دی نیت لے کے بیٹھا ہوئے جس معاشرہ دے اندر کلمہ پرن والا اور روزہ رکھ کے بھی بندہ دکان کے دو نمبری دی نیت نال بیٹھا ہوئے میرے پا یوں اسی اچھی نیت نہ ہون دی وجہ تو محفل دی براکات زائیں کر دینے ہیں حالانکہ میں اکثر ایک بات سمجھان واسطی عرض کر دیں پوری دنیا دے اندر جتنی میلاد دیاں محفلہ ہون دیاں نے یا جتنی گیاروی دیاں محفلہ ہون دیاں نے یا جتنی عظمت صحابہ اور عظمت آل بیت دیاں محفلہ ہون دیاں نے انہاں وچھو سب تو زیادہ محفل پاکستان وچھوں دیاں نے لوگ بڑے خوش ہو کے دست دینے کہ مولانا ساڑھے محلے جو پہلے بارہ ربیل اول نو دو دے گاں دیاں سان پھر دست دے گاں ہو گئے یہاں ان سو دے گاں پک دیاں نے کیا ہوں کہ بندے زیادہ ہانڈ لگ پہے لوگ دست دینے ہار کارویٹ محفل ہون دی یہ محفلہ بڑھ گئی یہاں نے تو پاکستان دے اندر پوری دنیا دی بنسبت سب نالو زیادہ میلاد بھی ہون دے سب نالو زیادہ میراج دے جلسے بھی ہون دے سب نالو زیادہ حضرت ابو بکر دی عظمت بیان ہون دی یہ حضرت عمر نو سلام ہون دے حضرت عثمان دا ذکر ہون دے حضرت علی دا نام لیا جان دے حسنین کریمین نو سلام پیش کیتے جان دے سب تو زیادہ حضرت فاطمہ زہرہ دے نام دیاں افطاریاں ساڑھے ملک بھی تن رمضان نکرائیاں جان دیاں نے لیکن کیونکہ نیت اچھی نہیں نا اس دے باوجود سب تو زیادہ چوٹ بھی اسے ملک بولیا جان دا جو ابو بکر دی صداقت دا ذکر کر دے کیونکہ نیت نہیں سی نا چنگی تو صداقت دا نور نہ مل سکیا سب تو زیادہ انصاف دا خون اسے ملکوں دے جو عمر دی عدالت دا ذکر بھی زیادہ کر دا ہے میرے بھائیو جو قوم حضرت عثمان غنی دی شہادت والے دن زلحاج دی چھٹی تے اسرار کر دیئے او قوم آپ دی شہادت والے دن بھی نظرہ نو حیادہ پردہ نہیں پی لگان دی او تے اس دن بھی محلے دی بچی نو بری نظر نال ویخ دی ہے کیا وجہ ہے وجہ صرف اے ہے انا دیاں نیتاں اچھیاں نہیں سن اگر ایک واری اچھی نیت نال ابو بکر دا نام لیلین دے رب زبان نو صداقت دا نور اتا فرما دین دا اگر ایک واری عمر دے غلام بن جان دے رب عدالت دی روشنی اتا کر دین دا اگر ایک واری عدو اترام دے نال اچھی نیت نال عثمان غنی دی غلامی اختیار کر لین دے اکھا نو حیادہ نور نشیب ہو جان دا ایک واری آدمی سچے دل دے نال مولا علی دا غلام بن جان دا حسنین کریمین دا غلام بن جان دا خلوس نیت دے نال انہ دا ذکر کر لین دا تو پھر یاد رکھو کہ حسین دے باپے دا ذکر کرنے والا کم از کم خادم حسین تے ضرور بن جان دا نا اس دی وجہ اے ہے کہ ادھی نیت اچھی سی یدوں نیت اچھیاں ہون حضرت مولانا حب البلال محمد علیاس اتار قادری زیدہ مجدو ہو اچھی نیت لے کے بندے نے قدم پڑھایا سی نا آج پاکستان نہیں دنیا دے جس ملک چلے جاؤ اگر اتھے کلمہ پڑھن والا ملے گا تو مولانا علیاس قادری دا فیض بھی اتھے پہنچیا ہوئے گا لیکن ساڑیاں نیت اچھیاں نہیں رہیاں ساڑے انداز اچھے نہیں رہے سانو جو دین سکھانا چاہ دے نے اسی اپنے پیر دی من کے انہ دے مخالف ہو گئے اپنے لیڈر دی من کے انہ دے مخالف ہو گئے اگر اسی مخلص ہوں دے میرے پائیو جون جون زمانہ بدلدہ رہن دے تو پھر زمانے دے میار بھی بدلدے رہن دے جدوں میڈیا دا آ گیا دور تو ان میڈیا دا مقابلہ کرنا سی نا تو میڈیا نے دیکھو جو میڈیا دی جانگے نا وہ بڑی ڈاڑی جانگے باڈر تے ساڑی آرمی موجود ہے اور الحمدللہ ساڑی آرمی دے جوان غیرت مند بھی نے ساڑی آرمی دے جوان دلیر بھی نے اور ایٹم بمبیس ملکل ہے تو آرمی دے جوان اس جذبہ رکھ دینے کہ دشمن اگر باڈر تے للکارے گا تو انہاں نو موٹو اور جواب دیتا جائے گا پر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے تو باڈر دی سرحدان تے تے محفوظیں لیکن کافر نے میڈیا دے ذریعے جیڑی جنگ تیرے گھر تک پہنچا دیتی ہے تیری بیٹی دے سر تو پردہ اتریا ادھا مطلب کافر جنگ جت گئے تیری بیٹی بغیر پردہ بازار جا رہی ہے ادھا مطلب ہی جنگ جت گئے تیرے بیٹے دی تیرے تو داڑی من کے تیونے نائی دی دکان میں جو لوگان دے پیرہ بھی سر دیتی ادھا مطلب ہے کہ کافر جنگ جت دا جا رہی ہے اوہ تیرے گھر تے قبضہ کر دا جا رہی ہے بیٹی تیرے گھر موجود ہے مگر کافر نے اپنے تمام آلہ تیرے ہاتھ وچ دیتے نے ہاں اگر تیرے تو حضور دا غلام بن اگر تیرے نیت اچھی کر لے تو کیا کافر دے بنا آئے آلات نال کوئی تو فوجی آفیسر کہن دا سی کہ پیسر دی جنگ وچ میں محاس کے گولے پر یا سٹ دا سا ایک بابا جی میرے کو لانکے کھڑے ہو گئے اور کافرانے جدوں انڈیا نے بم میرے وال سٹیا نا تو اپنی چادر نال پکڑ کے کہن دے نے لے پتر دشمن دا دشمن تے چلا تو میں کہا بابا تو ہے کونے آکھیا میں نو داتا علی حجویری کہا جاندہ ہے میں نو لاہور دا داتا کہا جاندہ ہے اس آفیسر نے داتا ساہب مسجد دے اندر پیسر دی جنگ تو بعد حلفیا بیان دیتا کہ داتا ساہب نے میں نو کہا دشمن دا دشمن تے چلا دشمن دا بنایا وار تو دشمن تے استعمال کر اگر دشمن نے میڈیا بنا کے ٹی وی بنا کے کمپیوٹر بنا کے موبائل بنا کے تیرے گھر جنگ پہ جیئے کہ تیری اولاد خراب ہو جاوے تو اسی میڈیا تے مدنی چینل دکھا کے انہوں محمد دا غلامتیں بنا سکتا ہے نا تو اسی میڈیا تے اپنی بیٹی نو مدنی چینل وچو سکھا کے فاطمہ زہرہ دا کردارتیں سکھا سکتا ہے نا سیدہ آئیشہ صدیقہ دی تعلیمات تو سکھا سکتا ہے لیکن کی کر یہ اگر اتھے صحاباتی عظمت دے چندے لہرائے جان اتھے کہیاں نو تکلیفہ ہوں دیاں نے اگر اتھے امیر محابیہ دا ارس من آیا جائے لوگ کہنے دینے ایک جتو ہو گیا اور چلے آجے تیرے ابیان دا ارس ہو سکتا ہے تے سونے محمد صحابی دا ارس نہیں ہو سکتا حضراتِ گرامی اپنا مزاجیں بنا لو ہر اُس بندے دا نام لمانگے ہر اُس بندے نہ لقیدت رکھانگے جنہیں زندگی بارے زیہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سامو کے سبق یہ پڑنا چاہی دے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو حضراتِ گرامی توجہ فرماؤ میں عرض کر رہے آسان کہ سب تو پہلے نیت اچھی کرلو جدو نیت اچھی ہووے گی تو دین دا نور تو اڑے دل بھی چاہ جائے گا جدو نیت اچھی ہو جائے گی تو حدیث سمجھ آ جائے گی جدو نیت اچھی ہو جائے گی تو مسجد بیٹھ بیندے مزے آ جانگے اور جدو نیت یہ ہووے کہ میں علمانوں ایک دوسرے دے خلاف کرنا ہے ادھو سنی تے دوسرے کل جا کے کہا جیو تو اڑے خلاف پہ آپ بول دا سی میں تو انہوں مثال دے طور تے اپنا ایک ذاتی واقعہ کر دیا کہ کس طرح لوگ غلط بیانیاں کر دینے کچھ عرصہ پہلے میں نے جتھے جمعہ پڑھانا ہے اس جگہ تے میں نے آلہ حضرت فاضل بریلی آپ دے حوالے دے نال گفتگو کر رہے تھا اور گفتگو کر دیا کر دیا میں نے کہا کہ آلہ حضرت جدو ہرمین شریفین تشریف لے گئے اور اتھے اس وقت آپ نے عرب دے علماء دے سوالان دے جواب بھی دیتے اور انہ نے جو علم نبوت اعتراضات کی تے سن انہا دے جواب دیکھ کے اور انہا دے اعتراض جو اعتراض سن انہا دے فرخچے اڑا دیتے انہا دینا اتھے ایک مسئلہ سی اور جس دا سوال مفتی حرمین بھی نہیں دے سکیا کہ کاغذی نوٹ دی شریح حیثیت کیے کاغذی نوٹ دی شریح حیثیت کیے اور جدو آلہ حضرت دا چرچہ ہو گیا عرب دے علماء بھی آپ کو لارہے ہیں کوئی آندہ ہے میں نے صرف ایک حدیث پڑھا کہ اپنے شاگردہ میں شامل کر لیں کوئی کہنے دے میں نے قرآن دی آج سمجھا دے تو مفتی مکہ نے اپنا ایک خادم پیجیا کہ میں نے مہینہ ہو گیا اس سوال دا جواب تلاش کر دیا نہیں مل دا ہے کہ سنے ہیں احمد رضا کل بڑا علم ہے اور بڑا علم دا خزان ہے اُدھے کلو پچھو آلہ حضرت کل جدو او سوال نامہ لے کے آئے کہ اس سوال دا جواب چاہی دے تو فرمایا کہ ہونے لکھ دیں آیا اپنے وطن جا کے لکھ بے جاں اُنہا کہا جی ضرورت اتھے تہونی لکھ دیو فرمایا رات میں نو دے دیو صبح جواب آکے لے جانا تو اُنہا نے کہا جی مہینے تو مفتی مکہ میند پیا کر دے تے جواب نہیں مل دا تو انو ایک رات چاہی دیئے فرمایا صبح آکے لے جانا جواب رات تو رات احمد رضا نے کفل الفقیح الفاہم دے نامتے پورا رسالہ لکھ دیتا اور عرب دے علمانو ورطہ حیرت بھی ڈال دیتا کہ کاغذی نوٹ دی شریح حیثیت تے آپ نے کتاب لکھی انہیں اس بیان تو بعد شامنو میں نو ایک مفتی صاحب نے فون کی تا جی تساں آج ایک کی جو میں تیا کیا کہ آلہ حضرت فرما دے نے کہ فوٹو کھچوانا جائے تصویر کھچوانا جائے دے میں کیا جی میں تو نہیں آکھیا جی تو آڑا ایک مقتدی آکے میں نو پہ دستہ سیوہ مولوی صاحب کہنے دے نے کہ آلہ حضرت نے اس تے رسالہ لکھیا کہ تصویر کھچوانا جائے دے میں کیا بہت ظالم کو لو پچھو میں نوٹ دی شریح حیثیت تے بات کیتی یہ تے انہیں پورے نوٹ نو چھاڑ کی ہوتے فوٹو نو لے لے تو اگر کوئی ایسی بات کوئے تو علامادہ ایک کام نہیں کہ سون کے تے ممبر تے آکے دوسرے دی عزت نو اچھال دینا سون کے ممبر تے آکے اور دوسرے دی عزت دی تڑیاں بکھیر دینا ٹیلی فون تے موجود دینا سوڑی کال دے پیسے کسی اور کلو لے لوو کسے دے فون تو اکھو میں نو نمبر ملا دیو پچھلو کہ تسانے بات کیتی ہے کس طرح کیتی ہے کس زمن وچ کیتی ہے تو دسن والے تو غل دس دینے لوگ تے فتنہ چاند دینے لوگ تے فساد چاند دینے لوگ تے چاند دینے کہ علامہ آپس وچے لڑ دے رہن اور علامہ اگر صرف ایک بات تے متفق ہو جان جنہوں یار پسند کیتا ہے اسی انہوں پسند کرانگے تے سارے چگڑے ختم نہیں ہو جانگے جنہوں یار سینے لایا ہے اسی انہوں سینے لا لوانگے چھوٹی چھوٹی باتان تے چگڑے بن گئے اور اگر امام الانبیادی او حدیث حضور فرمان دینے میں تو اڈے کل قرآن بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی آل بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں دونہ نال وابستہ رو گے تو کدی گمرا نہیں ہو گے ان قرآن نے اگر کہہ دیتا ہے کل لمباد اللہ الحسنہ تے اس دا اپنی بولیچ ترجمہ یہ بھی بند جاندہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور اگر قرآن کہہ رہا کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور تو کونوں میں کے کسے نکڑن والا اور دوسری طرف آل بیعت دا کال اور فیل بھی سانو دیکھنا پوے گا دو شہزادے نے ایک حسن ایک حسین دونہ دے بارج میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں میرے جگر دے ٹکڑے نے یہ دونوں جنتی جوانہ دے سردار نے حضرت علی فرماندے نے سر تو لے کے سینے تک حسن نبی دا ہم شکل سی سینے تو لے کے پاؤں تک حسین نبی دا ہم شکل سی دومے ویر مل کے کھلون دے سن صحابہ نو نبی دی تصویر نظر آ جان دی سی صحابہ نو حضور دی تصویر مل جان دی سی اور دونہ نو ملا کے حضور دی زیارت کر دے سن تو نبی فرمادے نے میری آلدہ دامن بھی پکڑے ہو تھی آلدہ دامن ادھو ہی پکڑیا جا سکتا ہے جدہ نل حسن صلح کرے تم ہی صلح کر لے جدہ نل حسین جنگ کرے تم ہی انہوں اپنا دشمن بنا لے آلدہ دامن اسی طرح پکڑیا جا سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات نہ آتے چھوٹے نہیں بنانا چاہیے ٹیلی فون اٹھاؤ یا خود چلے جاؤ اور پچھلو کے تسانے بات کس زیمن بچ کی تھی ساڑے ہاں اگر سونی سنائی بات تو بعد ممبران تے دوسرے دے خلاف بولن دا مزاج ختم ہو جائے تو بہت سارے فتنے ختم ہو سکتے نہیں اور ایک حدیث نبی پاک دی حضور فرمادے نے چھوٹا ہون واسطے اتنی کافی ہے کہ کوئی سونی سونائی گلت یقین کر لگے ساڑے کران دے جگڑے ختم ہو جان اگر اس حدیث تے عمل کرنے برادریاں دے جگڑے ختم ہو جان مساجد دے جگڑے ختم ہو جان کیونکہ تو انہوں نہیں پتا مسجد بھی بات ایسے بندی ہون دے نے متھے تے میراب ہون دے ہاتھ بھی خوٹ نم بھی تصویح ہون دی کیرے تے داڑی ہون دی پگڑی پائی ہون دی پر بوں فتنہ پرور ہون دے اس مولوی دی خلاف اس مولوی نو دسیا اس دے خلاف اس نو دسیا کسے دے ہاتھ چمے کسے دے نہ چمے اور فتنے پر آئے تو نکلو انہ چیزاں تو نیت اچھی کر لو نا میرا رب جنت ویچ اپنے یار دی رفاقت اتا فرما دے ہوئے گا تو بات کیونکہ سمجھانا سی تو میں نے عرض کر دیتی تو فرمایا کہ نیت اچھی کرو دوسری بات آپ فرما دے نہیں نیت اچھی لے کے آئے لیکن اس وقت تک تو انہوں محفل فائدہ نہیں دے ہوئے گی جب تک تسی سنو گے نہیں جب تک تسی کیونکہ میرے رب نے بھی فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھے آ جائے تو پہلی چیز فرمایا فرمایا غور نل سنو غور نل اے میرے رب نے فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھے آ جائے تو غور نل اچھا انہیں دس سو جدوں قرآن دی تلاوتوں دی یہ قدیہ سامی غور نل سنے نماز تراوید اندر سانو تکاری جب جو پورے ختم یالا مون اور تالا مون سمجھا دے ہوئے باقی لوڑی کوئی نہیں یعنی سانو جس طرح زیرو میٹر گڑی ایک سو چالی دی سپیٹ تے چل دی یہ نہ ہونا دی یہی سپیٹ ہونی چاہی دی اور جیڑے اس انداز نل پڑھن جس انداز انہوں میرے مصطفیٰ نے پسند کی تے جیڑے اس انداز نل پڑھن جس انداز انہوں میرے رب نے قرآن مجھ بیان کیتا ہے وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اسی کہنے ہم مولوی یعنی تھکا دین دینا بعض بندے کہن دینے گی وہ ایک رکو پورا پڑھ دینے وہ شکر کر کوئی تانو قرآن پر سناندھا ہے ورنہ آج یوٹیوب تے فیس بک تے ویکھو انتیاز ہے بندے آگئے جو قرآن ہاتھ بھی خد کہتی ہو تو ویک کے ترابیاں پر پڑھان دے نہیں نا حافظہ دی قدر کرو جنانو مصطفیٰ دے عدب دی وجہ تو رب نے پورا سینہ ہی قرآن دا خزینہ بنایا ہویا تو غور نل سنو حضراتِ گرامی اسی قرآن تے کیا غور کر رہے ہیں قرآن نو سن رہے ہیں غور نہیں کرانگے سنانگے نہیں تو قرآن تے عمل کس طرح ہو رہے ہیں اللہ فرماندہ ہے آفَ لَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تُسھی قرآن تے غور کیوں نہیں کر رہے ہیں قرآن نو سن کے سوچ دے کیوں نہیں سمجھ دے کیوں نہیں اَمَا لَا قُلُوبِنَ اَقْفَالُهَا کہ دیرے دلانو تالے تے نہیں لگ رہے ہیں حضراتِ گرامی پوری رات سیف ملوک سنن واسطے ایک قوم تیارے ہیں لیکن تلاوت بھی سورہِ یاسین سنن واسطے تیار نہیں ایک قوم پوری رات شیر سنن واسطے تیار ہے لیکن میرے مصطفیٰ دی حدیث سنن واسطے تیار نہیں اس قوم دائی مزاج بن چکے ہیں ذرا سوچو کہ قرآن سنن تو بعد ساڑھے دلان دی کی کیفیت ہوگی ہے حضرتِ حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ دی محفل لگیے کسی آدمی نے آکے ارض کیتی حضور پتہ نہیں میرے دل میں کی ہوگئے ہیں لگدہ دل سوگئے ہیں آپ نے فرمایا پہلے وجہ تے بیان کر کہنوں کس طرح محسوس ہویا ہے کہ دل سوگئے ہیں کہندہ جی میں تو اڈے کلو قرآن سننا ہے حدیث سننا ہے پر اثر نہیں پیان رہا پہلی قومہ نے جو گناہ کی تے انہا تے جو پکڑ ہوئی وہ سن رہے ہیں قرآن میں جو مگر دل بیدار نہیں ہو رہے ہیں نیک لوگاں تے رب نے جو انام و اکرام سرمایا ہے وہ سننا ہے لیکن دل قبول نہیں کرتا اللہ نے گناہ گارہ واسطے جو عذاب تیار کیتا ہے قرآن چودی بابت سب کچھ پڑھ رہے ہیں مگر دل بیدار نہیں ہوں دا دل تیہا سر نہیں ہوں دا حضرت حسن بسری نے فرمایا پھر اے نا کہہ دل سو گئے ہیں پھر کہہ دل مر گئے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے نو جنجوڑیئے تے جانگ جانگ ہے یہ راب دے جنجوڑا نالوی نہیں پیا جاگ دا تو ادا مطلب دل مر گئے ہیں اپنے دل وال دیکھو اللہ فرمان دا ہے کدھر ایک غفلت دے تا لیتے نہیں لگ دا دل تالے کلو بچ جائے مسجد نبی یہ تو آڑے میرے رسول تشریف فرمانے حضور فرماندے نے لوگو جی میں نا لوہے نو زنگ لگ دا ہے ہی میں دلانو بھی زنگ لگ جانگ ہے دل بھی زنگ آلودہ ہو جانگ ہے عرض کیتی گئی یا رسول اللہ لوہے نو زنگ لگ جائے اس نو مانجیا جاندہ ہے کلی کیتا جاندہ ہے ادا زنگ اتر جاندہ ہے دل تو سینے وچے اوپر پسلیاں نہیں آقا دل زنگ آلودہ جائے تو اتھے کون پہنچ کے صفائی کرے گا فرمایا اتھے میرے رب دا قرآن پہنچ کے صاف کر دیں گا قرآن بھی تلاوت کرو گے دل صاف ہو جانگے قرآن دلاندہ زنگ اتارے گا کس طرح پتا چلے کہ دل زندہ نے قرآن نے ایک بات دست دیتی اپنی آپ نو پیش کرو پتا چل جائے گا اللہ فرماندہ ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اگر قرآن دے مطابق چیز نصیب ہو جائے تو سمجھ لو وہ دل زندہ ہے دل زندہ ہے قرآن کہندہ ہے کہ مومن دی پہل کیونکہ مومن ہوندہ ہی ہوئے جدہ دل زندہ ہوئے اور جدہ دل زندہ ہوئے وہ مومن ہوندہ ہے کہ جدہ دل مرد ہے وہ با میں چلدہ پھردہ روے کھاندہ پیندہ روے وہ زندیاں میں شمار نہیں ہوئے گا مومن سامنے جدہ اللہ دا ذکر کیتا جائے تے ادھا انہوں سکون مل دے انہوں چین مل دے انہوں لذتہ مل دیاں نے ادھا دل ایک نئی جلہ پاندہ ہے کدی طبیعت خراب ہوئے نا تے دوائینا الارام نا پی آوندہ ہوئے تھوڑی دیر رب دا ذکر کر کے وہ خو جے دل مطمئن ہو جاوئے تے سمجھ لوئے اندر دل زندہ موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے علا بے ذکر اللہ تتنا ان القلوب رب دا ذکر دلانو اتمنان دے اور دوسری چیز فرمایا جدو قرآن دی تلاوت کیتی جائے تو مومن دا ایمان بڑ جاندہ ہے قرآن دی تلاوت کیتی جائے آیات پڑیا جان تو مومن دا ایمان بڑ جاندہ ہے اور قرآن سن دیا اگر تیرا دل اس بات دی تصدیق کرے کہ میرا تے یقینی پریا ودد ہے ایمان پریا ودد ہے تو سمجھ لمی اندر دل زندہ ہے اور اگر قرآن دی تلاوت شروع ہوئے تے تو کڑیاں ویکھیں با نہیں سیف ملوک والا تیا جہا پچھے بیٹھا تھے میں نو انہا قرآن تے لا دیتا ہے ایدہ مطلبے تو نام دا عاشقیں تو مسجد آتو گیا ہے مگر دلہ نکتالے لگے ہوئے اور جدو دل نکتالہ نہ ہوئے پھر اللہ ہدایت دا سامان پیدا فرما دے ایک بہت بڑے ولیہ کامل ہوئے بہت بڑے خطیب بہت بڑے عالم دین حضرت منصور بن امار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ منصور بن امار فرما دے نے میں اپنے گھر سو رہا تھا کیلولہ کر رہا تھا تو میں نو خواب وچ کسے نے آواز دیکھے کہ یا منصور تیرے رب نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا آج شراب خانے وچ شرابیاں نونا رب دا پیغام سنا او جو شراب دے نشے وچ نونا نو ہدایت دیا باتاں دا سا فرما دے نے میں بیدار ہویا بڑا پریشان کیسا عجیب خواب ہے تبلیغ مسجد کیتی جان دیئے بازار کیتی جان دیئے شراب دے نشے وچ توت تے شراب خانے وچ جا کے استغفار کیتی اٹھ کے وضو کیتا دو رکت نفل پڑے پھر سو گیا پھر خواب آئی منصور اٹھ کے شرابیاں نو جا کے ہو سگد ہے تیرے کین نل کوئی پلٹا ہوئے میرے آقا فرما دے نے تیری وجہ تو اگر کسے اکنوی ہدایت مل جائے تیری وجہ تو اگر کسے اکنوی ہدایت مل جائے فرما دے نے سو سرخ اونٹ ملن نالو تیرے واسطے ایک گل چنگی ہے تیری وجہ تو کسے اکنو حیادی چادر مل جائے کسی زبان انہوں ذکر بھی لذت مل جائے کوئی ہدایت پا جائے کہندے نے میں پھر اٹھے آقا وضو کیتا دو رکت نفل پڑے استغفار کیتی عجیب خوابے پھر سو گیا پھر خواب بچ کین والے نے کیا منصور اللہ اے اعزاز تینو دینا چاندہ ہے اگر توں نہیں جاندہ تے پھر ڈیوٹی کسے اور دی لان دیئی کہندے نے میں تیسری مرتبہ اٹھے آقا تو میں سوچیا کہ میں نو تیار ہو کے نہ جانا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی ہدایت پا جائے ہو سکتا ہے رب کسے نو بخشنا چاہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مل جائے جدے دل نو اجے تالہ نہ لگا ہوئے فرمادے نے میں اٹھ کے سوچیا وضو کران تو دروازے تے دستک ہوئی میں اٹھ جا کے دروازہ کھولیا ایک عجنبی کھڑا ہے انہیں سلام کیتا میں جواب دیتا میں کہ یا حکم کیا اندھا یہ دستو شراب خانے جو ممبر کتھے بچھانے میں کہا تینو کنے دستیائے با شراب خانے جو ممبر بچھانے انہیں آکھے بس میں نو انہیں دستیائے جنہیں تینو آکھے شراب خانے تقریر کرنے ہیں میں نو اتنا حکم ملے ممبر بچھا بندہ آسی پیج دے یا میرے بندیاں نو آج میرا پتہ دستے گا آج گمراہ وانو ہدایت دا رستہ دکھائے گا آج وہ شراب بھی چو تو تا نشے والے آنو ذکر خدا دے نشے نو پلان دی کوشش کرے گا تو میں پیج رہے ہیں تو میں نو پتہ سی اس علاقے میں کسی ہوتے میں آیا ہیں دسو ممبر کتھے بچھانے ہیں فرما دے نے میں نو یقین ہو گیا اب خواب کوئی اچھی ہے ضرور جانے ہیں میں کہا میں اپنے حکم دے مطابق تیاری کرنا ہے تنو حکم ملے یا جتے مرضی یہ ممبر بچھانے ہیں کیونکہ نا عجیب انداز ہوندہ ہے بعض دفعہ کسی دے سجیے پاسے مائک رکھو تو وہ کہندہ ہے ٹھیک ہے کھبے پاسے رکھو تو کہندہ ہے انہیں میرے کولو تقریر نہیں ہوئے گی عجیب مزاجوں دے نے میں کہا جتے مرضی ممبر بچھا دے اسا یار دی گل کرنی ہے مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ فرما دے نے پھر میں نے وضو کیتا نئے کپڑے پہنے امامہ سارتے رکھیا میں چل پیا شراب خانے وال آج تے لوگ بھی بیکھرے نے عجیب نظرانال منصور شراب خانے وال جا رہے کہندہ نے میں اندر داخل ہویا نشے وچ دھت ہر طرف شرابی کھڑے نے ممبر ایک جگہ تے پہ ہے میں ممبر تے جان کے بیٹھ گیا آکھاں بند کر لیا سر جھکا لیا سوچ ریا سانچ چورو کتھو کرا تے جنہیں ممبر وچھایا سی نا انہیں آواز دے کے کیا او شرابیو آؤ ذرا منصور دے گال سنو تو انہوں کوئی بات دسنا چاندہ ہے آؤ منصور آج تو اڈے واسطے شراب خانے آگئے ہے وقدہ سب تو بڑا خطیب او بندہ کے جدی زیارت واسطے بڑے بڑے علماء ترسلے رہن دے نے آجو تو اڈے انہوں کوئی بات کرنا چاندہ ہے شرابی سا آرے میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے قدم لڑ کھڑا رہے نشے دی وجہ تو فرمان دے نے میں نے اللہ دی حمد بیان کی تھی میں نے نہ کوئی جگہ ایسیاں ہوں دیا نے کہ جسے تقریر کریاں ایک بڑی کیفیت بڑھ دی یہ بڑا انداز ہوں دے کہہ دے نہیں آج میرا امتحان سی میری زبان نے بڑے بڑے لوگاں دیا زندگیاں بدلیاں سن آج میرا امتحان سی تو مسجد ویج بیہ کے تے زندگیاں بدلیاں نہیں آج پتا چلے گا انہوں دی بھی زندگی بدلے گی کہ نہیں بدلے گی آج تیری زبان دی تاثیر دا پتا چلے گا آج تیری زبان دی لذت دا پتا چلے گا میں نے اللہ دی حمد بیان کی تھی میں نے حضور کے درود پڑیا پھر میں نے کہا او کس دی نافرمانی پہ کر دے ہو جو مہدے پیٹ ویج جو تو تو آڈی نگے بانی کر دا آیا جنہیں مہدے پیٹ ویج تو انہوں سانسان دی خوراک بھی دیتی جنہیں اتھے بھی تو آڈی خوراک نہ انتظام کی تا پھر جدوں تسی دنیا میں چاہے اور تسی ہل بھی نہیں سو سکدے داند نہیں سن کوئی چیز نہیں سو کھا سکدے جو تو آڈی خوراک سیو دے نال رب نے تو آڈی مہدہ سینہ پر دیتا پھر اس نے ماں دی چھاتی ویچ جو دودھ نکالن دی اکل بھی تو انہوں دے دیتی پھر تو پیشاب کر دا سین کوئی تیرے قریب نہیں سی آندہ انہیں تیری ماں دے دل ویج تیری محبت بھی رکھی انہیں باپ دے دل ویچ تیرا پیار بھی رکھے اور تک پہ سڑ کے میند کر دا ریا تیرے واسطے رب دا عطا کر دا پیار سی پھر اس نے تیرے واسطے انتظامات کی تے تیرے قدمہ نو قوت دیتی تیرے ہڈیاں نو مضبوطی دیتی تیرے اکھا نو روشنی دیتی تیرے کنہ نو سنن دی طاقت دیتی تیری زبان نو بولر دی طاقت دیتی تو پھر جوان ہویا وہ جیڑی طاقت اس نے اپنی بندگی واسطے دیتی سی تو نافرمانی کی استفال کرن لگ پے جو زندگی اس نے اپنی لا واسطے دیتی سی تو انہوں ناراض کرن لگ پے آؤ چھراب بجندوت اور نشا کرن والی ایک قدم رابطی طرف بڑھا کے دیکھو اور معاف کرنا چاہدہ ہے واجبی تو انہوں معاف کرن واسطے تیارے آؤ اپنے رب نل صلح کر لو زندگی دا کوئی پتا نہیں ہے فرمان دینے میں نے اس کی سمدھیاں کچھ باتاں کی تھیاں کچھ لوگاں نو ڈرائیا ایک نوجوان شراب دی بوتل پکڑی یہ میرے قریب آکے کہند ہے او منصور دیکھ میں شراب دے نشے وچت ہوتاں عمر میری اتھے گزر دی جا رہی ہے میں معافی مہنگانتے معاف کر دے وے گا میں اگر آمہ او دی طرف تو دروازہ کھولے گا اگر میں دستک دیاں تو میرے واسطے دروازہ کھولیا جائے گا فرمان دینے میں کیا نادان دروازہ تھیوں کھول دے جنہیں بند کیتا ہوئے رب نے تھی کدھی بندی نہیں کیتا تو رات دے اندھیرے وچھا او کہند ہے او جیب و دہوہ تدہ ازادان او کہند ہے آ تو سیئے میرے نبی نے فرمایا ہے بندے ایک قدم تو اگے پڑھاؤ ادھیاں رحمتاں دس قدم تیرے قریب آنگیاں تو ذرا تیز ہو ادھیاں رحمتاں دوڑ کے تیرے قریب آنگیاں میرے نبی فرمادے نے بندہ ایک قباری کہند ہے یا اللہ او ستر مرتبہ کہند ہے لبے کا یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہاں تو اللہ تیری توبہ قبول کرے گا اس نے بوتر زمین تے ماری ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی کہند ہے منصور گواہ ہو جا یہ زبان آج تو بعد صرف ادھے ذکر دی لذت چکے گی یہ کہ آج تو بعد صرف قرآن دے صفیان دی زیارت کرنگیاں آج تو بعد تو میں نونا لوگا مجھے نہیں ویکھیں گا جو انہوں ناراض کر دینے تو میں نو ویکھیں گا تیوتھے ویکھیں گا جتے رب فرمادہ ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَاِلَيَّا ان میں انہوں نے نال لگانگا جنہ نال لگاندہ انہیں حکم دیتا ہے چیخ دا چلاندہ شراب خانے تو بار نکل گیا منصور کہندے نے میرے دل نے آنکھ آجے ادھے دل مطالع نہیں سی لگا رب نے ہدایت دا سامان مہیا کر دیتا میں پھر دلے رو گیا میں پھر گفتگو شروع کی تھی میں پھر کیا لوگو دیکھو تو اڑے دل تے تالے لگے ہوئے نہیں انہوں تالیاں نو کھولن دی کوشش کرو اوہ کتنا خوش نصیب ہے جس نو رب نے ہدایت دا نور اتا کر دیتا ہے اوہ کتنا خوش نصیب ہے جو توبہ کر کے چلا گئے ہے میں باتاں کرنا رہیا ستر سال دا ایک بڑا ہوں ہڈیاں کمزور شراب دا کلاس پکڑے ہے میرے قریب آکے کیندہ منصور اوہ جوان سی اوہ دی زندگی دی اجی امید سی میری تے پوری عمر اوہ دی نا فرمانی مجھ گزر گئی میری تے بال بھی سفید ہو گئے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی یہاں انہوں اتنی طاقت نہیں رہی کہ لمبا قیام کر سکاں انہوں نہ رکو صدہ ہو سکے گا نہ سجدے صدہ ہو سکنگے کہ یا میں توبہ کراتے میں نو ماف کر دےوے گا میں تو ستر سال اوہ دی نا فرمانی کر دا رہے ہیں کہ یا میں قدم بڑھا ہماتی ہو دس قدم قریب آئے گا کہ یا میں انہوں رب کماتی ہو میں نو بندہ کروے گا منصور کہہ دے نے میں کہ یا بابا ہدایت جدو عطا کر دے تو پھر عمرہ نہیں بیخدا تو قدم تے بڑھا انہیں تے اپنے یار نال اتنا وعدہ کیتے ہیں مرن تو پہلے بھی اگر تیرا غلام مافی مانگ لفے گا میں ماف کر دے آنگا اے بابا او دیا رحمتہ بڑھیاں نے تو قدم تے بڑھا کہندے میں اس نے بھی گلاس زمین تے مارے آنگا کہند لگا منصور میں تنو گواہ بنانا ہے انہیں ہڈیاں میں جتنی طاقت رہ گئی ہے نہ ہن انہوں راضی کرن بھی صرف کرانگا میرے پائیو بات کرن دا مقصد ایسی ہجے تالے نہیں سن لگے تو سیتے میلاد سن دے ہو پھر بھی ماں باپ دینا فرمانی کر دے ہو تسیتے قرآن پڑھ دے ہو میں فلاں سجان دے ہو گیارویں دین دے ہو جلوس نکال دے ہو پھر بھی پینا دا حق پہ مار دے ہو تسیت کلمہ پڑھ کے پورا مہینہ رمضان دا روزے رکھے میند کی تھی لیکن عجیب باتیں اسی اپنی طبیعت دے مسلمان ہاں طبیعت دا مسلمان قبول نہیں ہوں دا شریعت دا مسلمان قبول ہوں دے میری بات بڑی توجہ دل سننا اس تاری تو دو منٹ پہلے بھی کھجور اٹھا کے موں میں جنہیں پاندے کیا ہوں اللہ دیکھ رہی ہے روزہ ٹٹ جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا وضو کر دیاں کلی کر دیاں جدو موچ پانی ہوں دے تو اکترہ بھی اندر نہیں جان دیں دے حالانکہ ادھا پی بھی لوے تو بار والے نو کی پتا ہے کہ اس نے پانی پیتا ہے لیکن اللہ کلو ڈر دے ہاں اور نادان موچ پانی رکھے اگر اگے نہیں لگان دا تینو راب دا ڈارے اور ظالم تینو پہن دا حق کھانے ہیں ادھے کلو ڈر نہیں پیا لگ دا تینو ناپو طول بچ کمی کر دیاں ادھے کلو ڈر نہیں پیا لگ دا تینو تمام معاملات زندگی بچے ادھے نافرمانی کر دیاں ڈر کیوں نہیں لگ دا تو جس طرح ترہ ترمزان دا مسلمان بنے ہیں دل دا تالہ کھول تاں کے پوری زندگی دا راب تینو ایسا مسلمان بڑھا دے تو حضراتِ گرامی قرآنِ قریم تے غور کرو قرآن پڑھو اسی قرآن تے نہ قرآن نے جو حکم دیتے نہیں مساز دے طورتے ایک جگہ تے اللہ فرماندہ ہے وحفظو ایمانکم اپنے ایمان دی حفاظت کرو اپنے ایمان دی حفاظت کرو قرآن دے اس حکم دے تیت کیا اسی اپنے ایمان دی حفاظت کر رہے ہیں ایک بزرگ سادہ طبیعت سکول دا جنا موہ بھی نہیں دیکھیا انہا کول ایک آدمی آکے بیٹھا اور جس نے اے بات انہا کولو پوچھی وہ خود لکھ دائے کہندہ ہے کہ میں بابا جی پڑے لکھے نہیں سنف میں انہا کول بیٹھا تو میں کہے یا بابا جی میں جو مولوی صاحب کولو سنیا سی کیوں کہندہ نے با اپنے ایمان دی حفاظت کرو بس انہا اتنی دسیعہ تفصیل نہیں دسیعہ بابا جی دس سک دیو ایمان دی حفاظت کس طرح کی تھی جائے ایمان دی حفاظت کس طرح کی تھی جائے کہندہ نے بابا جی نے کیا پتر میں عالم نہیں لیکن میں تنہوں سادی جی گل دس دینا ہے کدی اس نو اپنے دل و دماغ بچھا لے ایمان بچ جائے گا میں کہا بابا جی دس سک دیو ایمان دی حفاظت کنج کران فرمایا پتر جی میں تو نوی جتی پا کے او دی حفاظت کر دا ہے کم از کم اتنی ایمان دیو حفاظت کر لے میں کہا بابا جی سمجھ نہیں آئے فرمایا پتر جتی کس واسطے لے جان دی میں کہا جی پیرنو آرام دے وے گند کولو بچاوے کہندہ نے پتر گند کولو بچانے واسطے جتی پائی جان دی یہ نا پیرنو تکلیف نہ ہووے گندگی نہ لگے بہت سارے اس قسم دے اور سباب نے نئی جتی لینڈ دی قیمتی تو قیمتی جتی لے جان دی میں کہا ہاں کہندہ نے پتر ہونے کسے نے رستے جب بلگم سٹی ہووے تو نوی جتی ہوتے رکھیں گا حالانکہ جتی لے اسی بجا تو گئی ہے لیکن تو اپنے پیرنو سیڑتے کر لوں گا ابن نوی جتی ہے اے خراب نہ ہووے گائیں دا گوبر پیاسی تو پیر بچایا جتی خراب نہ ہووے کدھرے کیچر سی تو اتھے پیر بچایا بعض بندیاں نو بارش بھی دیکھیا گیا ہے او جتی ہوتے شاپر پاک چل دینے کیوں اس وجہ تو کہ جتی دی قدر ہے انہ دے دل وچ اور انہ نو پتہ ہے کہ پیسہ لگیا ہے آپ نے فرمایا پتر جتنی جتی دی حفاظت کر دینا اگر انہو تو دنیا وچ اس روڈ تے چل دینا تو گرد کلو بچایا ہے او ظالم ایمان دی اتنی تے حفاظت کر لے انہو بدنگاہی دی غلازت کلو بچا لے انہو چوٹ دی غلازت کلو بچا لے انہو غیبت دی غلازت کلو بچا لے اسی کیسے عجیب مسلمانا ساڑے ہاں نا سیری دے دسترخان تے بھی غیبت نال سیری ہوں دی تے افطاری بھی غیبت نال ہو رہی ہوں دی ساڑے ہاں تو معاملات ہی ایسے ہوں دے نے اور روزے دار دا ایمان انہو کس طرح عید تو بعد مسجد لے آئے گا جنہیں غیبت کر کے روزے دا نوری زائن کر دیتا سی میرے پاہیوں قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا ہے لوگوں اس عورت دی طرح نہ ہو جانا جنہیں بڑی مشکل نال سوت بنایا سی لیکن جدہوں سوت بن گیا تو انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا انہیں توڑ دیتا تُسی بھی پورے مہینے دی میند نو چاند رات انہوں ہی زائنہ کر دے وے ہو تُسی بد نگاہی کیوں رمضان ویچ تناوی پڑھنوالا شب والدی فجر دے وقت یو مسجد نظر کیوں نہیں آندا انہوں کیوں کہ رمضان اور قرآن دے نور دے جلبے نصیب نہیں ہوئے بندہ کہندہ ہے جی پکھا رہیا تو نور کیوں نہیں ملیا تُو پکھا رہیا تُو روزہ نہیں رکھے تُو صرف پیٹ ویچ کچھ نہیں جان دیتا تُو غیبت کر کے بائی دا گوشت تکھاندہ رہے نا تُو گناہ کر کے تُو روحانیت روزہ دی خراب کر دیتی ہے نا تُو اگر ایک روزہ ایسا رکھ دے دا جی دے ویچ صرف کھان پین کولو نہ بچ دا تُو چوٹ کولو بھی بچ کے دیکھ دا تَنہوں روزہ رکھا جانا سی ہے میری آقا کریم فرمان دے نے میری امتنو رمضان دی ساری فضیلت دا پتا لگ جائے سجدے پہ کے دعا کرے ربہ پورا سال رمضان دا بنا دے اور اسی جناب صبح تو شام تک اسی فکر وچران دیا افطاری قدو ہوئے گی کیونکہ سانو روزہ دی لذت نہیں مل دی کیونکہ جوٹ نے لذت لے لئی غیبت نے لذت لے لئی ناپو طول دی کمی نے لے لئی چند دن بیٹ دو یا تین دن گرمی استفعہ آئی ہے کہ لوگ بل بلا اٹھے کیونکہ سانو نہ جوٹ دی وجہ تو لذت نہیں ملی حضرت علی فرماندے نے جون جون گرمی تپے علی نو روزہ رکھن دا مزہ بھی زیادہ آندہ ہے تو حضرات گرامی اپنیا نیت آچھیاں کرو اور قرآن تغورو فکر کرو کیونکہ بارہ تو بعد میرا اٹھے بیان شروع ہونا سی اور اتھے کیونکہ میں نو دسیہ سی ساڑھے دس شروع ہو جائے گا تو میں اجازت چاہم آگا سلام دعا سب کچھ ہوئے گا لیکن میں اجازت چاہم آگا کیونکہ میں اپنے وقت تے ہوتی اتھے بھی اپنے وقت تے پہنچ گیا سان میں نو مسجد دہرنل لہایا گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ